دیرہ خازی خان ٹیچنگ اسبتال میں اکسیجن کی بندی سے کرونا آئی سی ایو میں داخل دو مریض جانبھاک ہو گئے جانبھاک مریضوں کی غلام شبیر اور وزیر مائی کے نام سے شناخت وزیریارہ سردار عثمان بستار کا واقعی کا نوٹس کمیشنر دیرہ خازی خان سے ریپورٹ طلب کر لی جانبھاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار حمدردی دیرہ خازی خان ٹیچنگ اسبتال میں اکسیجن کی بندش کا معاملہ واقعی کی انکوائری کے لیے تین رفنی کمیٹی تشکیل ڈاکٹر سید اشتر عباس کمیٹی کے چیئرمین مقرد ڈاکٹر خالد تحسین اور ڈاکٹر محمد حارون بلال کمیٹی کے ممبر ہوں گے کمیٹی 48 کھنٹوں میں انکوائری ریپورٹ دے گی ترجمہ ٹیچنگ اسبتال ڈاکٹر خالد تحسین کے مطابق جہاں بھاک ہونے والے مریضوں کی حالت تشریشناک تھی چند منٹوک بعد اکسیجن بہال کر دی گئی متبادل اکسیجن سیلنڈر سے مریضوں کو اکسیجن دی گئی ڈیچی کھان ٹیچنگ اسبتال آئی سی یو وارٹ میں اکسیجن کی بندش کا افسوسناک واقعہ مشیلی صحت محمد حنیف پتافی کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کا ٹیچنگ اسبتال کا دورہ کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا اکسیجن موتن ہونے کے تمام پہلوں سے جانت پتال اور تحقیقات کی جائیں گی ذمہ داروں کو قرار واقعے سزا دلائی جائے گی دوبارہ بلیڈ پرشر چیک کرنے کا کیوں کہا میل سی ٹی ایچ کی اسبتال کا ڈاکٹر سیخ پا مریض بھی تلخلامی میں آ گیا ڈاکٹر فہد اور اس کے رشتہ داروں نے زیر علاج مریض کو مبائنا تشدد کا نشانہ بنایا ون فائف پر کال کر کے پولیس بھی بھلالی پولیس کی موجود کی میں مریض کو قتل کی دھمکیاں پولیس نے زیر علاج مریض کو گرفتار کر لیا مریض کی حالت حوالات میں خراب لوائے کی انٹر ڈاکٹر اور پولیس کے خلاف احتجاج ملتان اور بہاولپور میں سیکیٹریٹ قائم رہے گا تمام افسران کو استیارات مکمل دیے جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا عمران خان نے جنوبی پنجاب صوبے کے خواب کو اپنے منشور میں رکھا چار ارب روپے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے رکھے وزیر آسم جلد ملتان آ کر صوبے کی بنیاد رکھیں گے لیا کی تعمیر و ترقی کا میگا پروجیکٹ مکمل درہ ایسن پر بنایا جانے والا تونسا پل مکمل اب مسافر لیا اور تونسا کے درمیان ایک سو پچاس کی بجائے تیس کلومیٹر سفر کر سکیں گے سڑکیں مکمل ہونے کے بعد لیا تونسا پل کو ٹرافک کے لیے کھولا جائے گا حکومتی نمائندے ہی کرونہ سو پیس کی دھجیاں بکھیرنے لگے تونسا شریف میں تحریک انصاف کیم میں نے فاجہ شہراس محمود کا مٹھے والی میں جلسہ کرونہ سو پیس کی کھولم کھولا خلا برسی سابق یو سی چیئرمنٹس سردار تاریخ خوصہ شہزاد خوصہ فاجہ لا بخش سمیر شہریوں کی بڑی دادات میں شرکت ملتان میں سو پیس کے خلا برسی کرنے والوں کے شامت آگئی اٹھالیس کھنٹوں میں آج افراد گرفتار چھپیس دکانیں اور ایک ریسٹرانٹ سی شادی کی تقریب منقض کرنے پر شجاع بات میں ٹینٹ سرویس کے مالک سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج بغیر ماسک سوار کے بچانے پر چودہ بسوں کو تحویل میں لے لیا ایسو پیس کی خلاف ورسی پر اکیس بسوں کے چالان کیے گئے سرگوطہ دریائے چہلم کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا متعدد بستیاں زیرے آپ کٹاؤ سے کچھا چشتیاں اور حویلہ مجوگا کے رہائشی متاثر دریائے کٹاؤ سے جوڑا کلا کے شہریوں کو بھی خطرہ علاقہ مکین سرہ پہت جاج بولے جپٹی کمیشنر سرگوطہ پوری طور پر صورتحال کا نوٹس لے ملتان ابباس پورا میں بسلی کی لٹکتی تارے موت بانٹنے لگی علاقہ مکین میپکو کے خلاف سرہ پہت جاج کہتے ہیں بسلی کی تارے سڑکوں پر گری ہیں بسلی کے کھمبے نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ ہونے لگا عالی حکام میپکو کی گفلت کا نوٹس لیں بیل ایر عوام کی جیبوں پر بھاری بڑھنے لگا رحیم یار خان میں دین روز کے دوران چکن فی کلو تین تیس روپے مہکا تین سو تیس روپے میں فروخت لے لگا زندہ مرخی بیس روپے فی کلو مہکی ہو کر دو سو تیس روپے میں دستیاب شہریوں کا مرخی کے ریٹ میں کمیل آنے کا مطالبہ شہری مہنگی چینی خریدنے پر مجبور پنجاب حکومت کے چینی پچاسی روپے فی کلو فروخت کرنے کے حکامات ہوا میں اڑا دئیے گئے چینی کہیں سو روپے تو کہیں درانوی روپے فی کلو فروخت ہونے لگی چشتیاں اور فوٹ اپ باس انتظامیہ نئی قیمت کا اطلاع کرانے میں ناکام ہو گئی ملدان شہر میں آتھے کی قلت کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک مہمہ پوٹ کی جانب سے شہریوں کے لیے ستتر سٹالز قائم میمبر کومی اسمبلی زین گوریشی کا آرڈسٹک کارڈینیٹر شیخ مزہرب باس کے ہمراہ سٹالز کا دورہ آتھے کی پراہمیں اور کوالٹی کو چیک کیا آتھے کی کوالٹی خراب ہونے پر دو ملز کو سیل کر چکے ڈپٹی ڈیریکٹر پوٹ حضری محمد اشرت کی بریفنگ کوٹ مٹھن کیسر فرید میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی آمد سجادہ نشین دربار فرید حضر خواجہ مہین الدین محبوب قریچہ سے ملاقات صحتیابی کے لیے دعا کی گئی سراج الحق نے کہا اولیاء اللہ نے ہمیشہ انسانوں کو ام بھائی جارے کا درس دیا دنیا بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی مسیحی برادری نے افتر کا تہبار منایا ملتان بہاول پر رحیم یار خان کے گرچہ کھروں میں عبادات کا احتمام ملکی ترقی سلامتی کے لیے دعائیں سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات مسیحی مذہبی رہنماؤں کے مطابق ایسٹر امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے مسیحی برادری کی جانب سے ایسٹر کا تہوار مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا گھروں میں مختلف پکوان بنائے گئے بچوں بڑوں سب انہیں انجوائے کیا خواتین سیلفیاں بنانے میں مسروف رہی کرونا سے بچاؤں کے لیے دعائیں بھی کی گئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید زلفکار علی پھٹو کی بیالیسوی برسی منائی گئی زلی صدر ملتان سیرش خان کی رہائشگاہ پر دعائیہ تقریب خانے وال میں زلی صدر مذہر چوہان کی رہائشگاہ پر قرآن خانی اور خصوصی دعائیں کی گئیں پی پی اوتے داران اور کارکنان کی شرکت رحیم یار خان کے نواہی جمال دین باری میں قرآن خانی اور دعا اور رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ریڈسٹیکنڈ سیشن جج محمد یارولانہ کی آسوالگیرہ ساتھی ججیز وقلہ عزیز وقارف کی جانب سے مبارسات اور نئے خواہشات کا اصحاب